یہ کہہ رہے ہیں کھڑ کر کہہ رہے ہیں اگر ہوگے ہم پکڑیں گے ہم صدا دیں گے اور یہ کہ ہم تو حکومت کی ملازمت میں آگئے ہیں بغیر اس کے کہ ہم اسے تنسا لیں اللہ کرے یہ تجربہ کامیاب ہو جائے شیطان کو ہرگز پسند نہیں شیطانِ آزم ابلیسِ آزم امریکہ کو بلکل پسند نہیں یہ ساری کفر کی اقبلت انہیں بلکل پسند نہیں یہ تو چھوٹا سا طالبان کا افغانستان بن گیا نا البتہ ایک بات میں آپ کو اور سنا دوں اگر سے وقت بہت ہو گیا میں بھی بہت تھے چکا ہوں دیکھئے اس علاقے کے بارے میں اللامہ شکیب ارسنہ ایک بہت بڑی مصنف شخصیت اور تاریخ اور فلطفہ تاریخ کے بہت بڑے عالم انہوں نے اس علاقے کے بارے میں ایک بات لکھی ہے اور میں حران ہوں کیسے لکھی ہے وہ کوٹ کیا ہے مولانا حلیبیہ نے اپنے کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سطح مرتفعہ پامیر سے پہاڑوں کے سسرے چلتے ہیں جیسے ایک پیئے کے پوکس ہوتے ہیں سپوکس ہوتے ہیں ان میں سے ایک کوہ امالی آ رہا ہے وہ جنوب مشرق کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا کوہ ہندو کش آ رہا ہے وہ جنوب مغرب کی طرف جا رہا ہے ان کے درمیان ایک ٹرائنگل وجود میں آتی ہے اس ٹرائنگل میں رہنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا میں اسلام کی نبضیں دوب گئیں تب بھی یہاں چلتی رہیں یہ وہ علاقہ ہے وہاں سے بسم اللہ ہوئی ہے پاکستان میں شریعت کے نفاظ کی اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے اللہ جب آپ دشمنانے دین کی سادشوں کو ناکام بنا دے بہرحال اس کے ساتھ اب آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو شدید پولیویزیشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ مذہبی طبقہ علیہ دا اور کچھ سکلر یا روسل خیال مشرف ساتھ کے اسطلاح کے مطابق ان کے درمیان اگل کوئی فساد ہو گیا تو بہت بڑی طباہی آئے گی بہت بڑی طباہی آئے گی اور یہ کہ پھر موقع مل جائے گا امریکہ کو یہ جب کہا گیا تھا انیس سوئی کچھر میں جب مرشکی پاکستان میں ہنگاوہ ہو رہا تھا صورتہ منیم وہاں کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل انیلیسٹ تھا اس نے لکھا تھا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے یہ سادی کا موقع ہے یہ روز روز نہیں آتے یہ موقع ہے کہ ہم داخل ہو اور پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیں اور اندرہ گانزی نے اس کے کہنے پر عمل کیا اسی طرح آج یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو امن قائم کرنے جا رہے ہیں مہاں تو فساد ہو گیا ہے یہ سٹیبلائز ہو گیا ہے لوگوں کی زندگیہ خطرے میں ہیں اس کا امکان ہو جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ پولرائیزیشن جو ہے مذہبی اور کچھ جو ہے وہ آزاد خیال لوگوں کا اگر کوئی تصادم ہو گیا تو بہت خاطرات ہو گیا اب دعای کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ محنت ہمیں کرنی پڑے گی دیکھئے ایک عجیب بات ہے اس وقت دو مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں ایک کامیابی تھوڑی سی حاصل ہو گئی سوات میں وہ ہوئی ہے ہتیار کے ذریعے ایک کامیابی لاہور میں دھرنے کے ذریعے یہ دو طریقے ہیں نا میں نے ہمیشہ جب کہا آج اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے پہلے تو ایک جماعت تیار کرنی ہوگی حضب اللہ جس کے دنوں میں ایمان ہو جن کے عمل میں اسلام ہو جن کی دیت کے اندر سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاقی اور کچھ نہ اور وہ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک جماعت بنے اور پھر وہ ٹکر مول لیں موجود علیہ السلام سے اگر بڑی موتنب تعداد میں جماعت بن جائے یہ ٹکر حضور کے زمانے میں مسلح تھی بائی لیٹرل تیتال آج کے دور میں یہ مسلح بغاوت جو ہے فیزے بل نہیں ہے میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ حرام ہے حلال ہے اور میری رائے میں امام ابو حنیفہ کا فتوہ صدفیزہ دروس تھے فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف اگر ان کو نصیت جو ہے زبانی کارگردہ ہو رہی ہو انلم یادتا نہیں ہے سب بھی سہت تو پھر تنوار کے ذریعے سے سیدھا کرنا ہوگا یہ امام ابو حنیفہ کا فتوہ ہے تو ایک طریقہ جو ہے لیکن آج کل حکومت کے پاس فوج ہے سٹیننگ آدمیز ہے اب آئی جہان سے ہیں ہیلیکاپٹرز ہیں اس حوالے سے جو میدانی قسم کے علاقے ہیں ان میں یہ طریقہ ناممکن ہے سیدھے بل نہیں ہے ہاں اگر کوئی پہاڑی علاقے ہو جہاں کوئی گورینہ وار سیر ہو سکتی ہو وہاں ممکن ہے اور جائز بھی ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ حرام ہوں جائز ہے اسلام کے لئے اور ہر چیز کے لئے لڑنے کو تیار ہو اسلام کے لئے کیوں نہیں البتہ یہ ہے کہ یہ میدانی علاقوں کے اندر کرنے کا طریقہ جو ہے اس کی مثال یہ لاور کا دھرنا ہے یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی یہ تو چونکہ ایک محدود علاقے میں معاملہ تھا اسلام ہمیں لانا ہے پورے پاکستان میں آئی پاکستان بیس پر حضب اللہ وجود میں آنی چاہیے ہم تنظیم اسلامی کے عنوان سے اس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے قائم کر دی ہے نہیں کوشش کر رہے ہیں یہ تو آپ پر اختے نصار ہیں آپ ساتھ دیں گے تو وہ جماعت وجود میں آئے گی اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح پر امن مضاہمتی تحریک احتجاجی تحریک مطالباتی تحریک پر امن اور منصم کوئی توفورڈ نہ ہو اس کے ذریعے سے جیسے یوکرائن میں حکومت بھاگ گئی تھی جیسے اور دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے لیٹن امریکہ میں ہو رہا ہے اس لیے کہ ایک ویلہ جب آتا ہے عوام کا تو فوج ہٹ جاتی ہے آگے سے کیونکہ وہ جانتی ہے ہماری اپنی قوم ہے نیشنل عربی کی اور بات ہے کوئی آبار کا آکہ آپ پر حکمران ہو رہا اس کی اور بات ہوگی انگریز نجلیہ مالا باگ میں ہزاروں آدمی مادیوں سے کیا دکھ ہوا وہ تو ظاہر بات ہے کہ انگریز تھا اس نے حکم لیا لیکن یہاں تو آپ کو معلوم ہے جو انٹی بھٹو مومنٹ تھی جس کو کہہ دیا گیا تھا نظام مصطفیٰ تحریک میں نے کبھی نہیں مانا تھا میں نے کہا تھا کہ وہ خالص سیاسی تحریک ہے اسے ببتسمہ دیا گیا ہے نظام مصطفیٰ کا تاکہ لوگوں کو قربانی برابادہ کیا جا سکے لیکن وہ تحریک جب بڑی ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ فوج نے گولی بھی چرائی ہے سیکڑوں آدمی شہید ہوئے ہیں لیکن پھر ایک شرس کھڑا ہو گیا ہے لاہور میں برگیلیر محمد عصر گوندل اب ہم گولی نہیں مانیں گے گولی نہیں چرائی گے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ کوئی بھارتیس بھارتیس باہت زندگی تو نہیں آگئے ہیں اس کے بعد چار اور کھڑے ہو گئے چند دن پہلے بھٹو نے ٹیلی ویجن پر مجھے آج بھی یاد ہے وہ نقشہ انہیں اپنی کرسی کے دونوں ہتھیاں پکڑ کر کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے وہ جب برگیلیر کھڑے ہو گئے تو معلوم ہوا وہ کرسی ہرسی تو گئی لہذا بلانا پڑا پی اینے کے کو ان کے جو مذاکرات کے لیے اور تیہ ہو گیا تھا لیکن یہ کہ وہ تو جیاؤ لقصہ پہ پہلے سے دلیا پکا کے رکھا ہوا تھا بلکہ یوں کہ یہ پی اینے جو حلوہ بنایا تھا اس کو کھانے کی سکیم بنا رکھی تھی اسے قبضہ کرنا ہی کرنا تھا ورنہ تو معاملہ تیہ ہو گیا تھا دوبارہ ایلکسن ہو لیتی بھٹو مان گیا تھا اوپی اینے کی جیدے شیف نے بھی سوائے جو ایئر بارش و نسخصہ ہیں باقی سب سے مان لیا تھا بارال یہ معاملہ ہے کہ ایک عوامی تحریک وہ منظم ہو اور امن ہو وہ مطالبات کے ذریعے سے احتجاجات کے ذریعے سے وہ آخری بار جو ہے اس نظام کے اوپر یعنی حکومت کا بدلنا یہ کام اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آگئی ہے لیکن اس کے لئے پہلے ایک حضب اللہ تیار کرنی ہوگی اس کے لئے آپ تنظیم اسلامی کے لئے تیسر پڑھئے ہماری تنظیم کی احساسات کیا ہے بنیادے کیا ہیں ہمارا طریقہ کار کیا ہے منحج انقناب نبوی سے ہم کس طرح اسے مصبت کرتے ہیں یہ سارا دیکھئے ہمارا نظم کیا ہے ہمارے نوائے لوگوں کے قریب آکر دیکھئے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی یہ سارا معاملہ کر کے پھر اگر دل گواہی دے تو آپ ہمارا ساتھ دیں ہماری جماعت میں سامن ہو اور انقلاب محمدی کے لئے آپ اپنا تن مندل لگا دیں عالم اسلام کو کسی وجہ سے عالم اسلام پر حملہ آور ہونے کے لئے لاہر بات ہے کہ بہت بڑی جنگ کرنے کے لئے بہت بڑا پیسہ چاہیے عام طور پر امریکن پبلک اپیڈین جنگ کو پسند نہیں کرتی اور خاص طور پر جنگ میں ہتنا دولت خرچ ہو جائے ٹیکسپیرز کی دولت ہوتی ہے وہ لہذا انہوں نے خود ٹوین ٹاولز گرائے یہ موساد کا اور نیو کونز کا اصل میں یہ ملا جڑا یہ کاردامہ ہے تاکہ دھوکہ دے کر کوری امریکن پبلک اپیڈین کو کہ یہ کروایا عسامہ نے القاعدہ نے یہ دشمن ہے یہ دشمن ہے یہ دشمن ہے یہ ہمیں ختم کر دیں گے یہ برباد کر دیں گے یہ تباہ کر دیں گے پہلے ہی دن جیسے ہی گرے ہی ٹاور فوراں اسی روز سلام کو آپ کو یاد ہے برش صاحب آگئے تھے اور القاعدہ القاعدہ اس وقت میں بول نہیں سکتا تھا وہ تو پتہ نہیں کس طرح القاعدہ نکالا تھا اس نے اور اس نے حسامہ جو ہے اس کو اس کو دشاج بنا دیا اور اس کے بعد جو پھر جنگ کی ہے وہ آپ کو بالوگا اور وہ کیوں کی ہے اس لیے کہ ان کے سامنے یہ بات آگئی تھی افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی میں پہلے دو فیضت کو چھوڑ رہا ہوں پہلا مرحلہ وہ تھا کہ روسی فولین آئیں ان کے سلاف جہاد ہوا پھر ان کے جانے کے بعد آپس میں فساد ہوا پھر کس طالبان آئے جب طالبان آئے اور طالبان میں کچھ احکام شہیت نافذ کیے نتیجہ تن پورے افغانستان میں امن ہو گیا کراہی فری کنٹری جہاں اس کا تصبر نہیں ہو سکتا تھا ناممکن سمجھ جاتا تھا ایک حکم